اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلم اللہم ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی عملہ دوستو محرم الحرام کا بڑا ہی بائزت ببرکت مہینہ آ گیا ہے اور ہر طرف امام حسین ابن علی کے تذکرے اہل بیعت رسول کی محافل اہل بیعت رسول کا ذکر خیر ہو رہا ہے آج ہم بھی اہل بیعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ان کی توفیق سے کرتے ہیں کیونکہ اہل بیعت کا ذکر توفیق الہی کے بغیر نہیں ہو سکتا اور اہل بیعت کی محبت بھی توفیق الہی کے بغیر نہیں مل سکتی میرے بھائیو آؤ ہم اپنے محبوب احمد مجتبا رسالت ماب خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں آپ کے گھرانے کی آپ کے گھر کے سب سے پہلی شخصیت مولا علی شیر خدا کی بات کریں حضرت جناب فاطمہ زہرہ کی آج بات کریں آج امام حسن مجتبا کی بات کرتے ہیں آج شہید کربلا حسین ابن علی کا ذکر کرتے ہیں اوہ میرے بھائیو سنئے اہل بیعت رسول کا مقام کیا ہے اہل بیعت رسول کی شان کیا ہے اہل بیعت رسول کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے میرے بھائیو میرے اور آپ کے پیغمبر نے رشاد فرمائے لوگو میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں دونوں کی تباہ کرنا دونوں کا پلہ پکڑ لینا دونوں کے پیچھے چلنا پوچھا یا رسول اللہ کونسی چیزیں فرمائے ایک اللہ کا قرآن اور دوسری میری اہل بیعت اور پھر فرمائے لوگو میری اہل بیعت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا میری اہل بیعت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا تین بار یہ بات فرمائی میری اہل بیعت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا او میرے بھائیو یہ تو وہ پنچتن پاک کا گھرانہ ہے کہ ہمارے پیر و مرشد سخی سلطان الارفین سلطان باہو رحمت اللہ لے نے ارشاد فرمایا اللہ نے سب سے پہلے اسم اللہ ذات جناب محمد الرسول اللہ کو عطا فرمایا اور اس کے بعد جناب حضرت فاطمہ زہرہ کو عطا فرمایا اور مولا علی شیر خدا کو عطا فرمایا اور امام حسن کو اسم اللہ ذات عطا فرمایا اور امام حسین ابن علی کو اسم اللہ ذات عطا فرمایا یہ پانچ ایسی شخصیات ہیں میرے بھائیوں جن کو سب سے پہلے سلطان بادشاہ فرماتے ہیں اللہ نے اسم اللہ ذات کا نور اور اسم اللہ ذات سے ان کے سینوں کو منور کر دیا اور ان کو فنافر رسول فنافر اللہ اور بقاب اللہ کی تمام منازل جن کو سب سے پہلے اللہ نے عطا فرمائی وہ پانچ تنپا کا گھرانہ ہے وہ جناب محمد و رسول اللہ کا گھرانہ ہے میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو غارِ حیرہ میں اللہ نے اقراب اسم رب کل لازی خلق کہہ کر اسم اللہ ذات عطا فرمایا تھا جو ہزار آفتابوں کی ماند محمد عربی کے قلب سلیم میں چمکا تھا جس کی وجہ سے محمد مصطفی کا جسم اطہر اسم اللہ ذات میں گم ہو کر اسم بامسمہ بن گیا اور باکرامت و باموجزہ بن گیا اور پوری کائنات ان کے لئے مسخر کر دی گئی اور محمد رسول اللہ کو کائنات کا مالک بحر و بر بنا دیا گیا یہ اسم اللہ ذات کی ہی برکت ہے سلطان باہو فرماتے ہیں اسم اللہ ذات کی ہی برکت سے محمد رسول اللہ کو میراج ہوئی اور وہ اسم تھا جو محمد کے جسم کو ساتو آسمان کراس کرا کے ساتو آسمان پار کر کے وہ تمام جہانوں کی سیر کرواتا ہوا تمام روحانی دنیاوں کی سیر کرواتا ہوا وہ محمد مصطفیٰ کو اسم اللہ ذات اللہ کے عرش تک لے گیا پھر جہاں پر اسم کا مسمع تھا وہاں پر پہنچا اور محمد الرسول اللہ کو فناف اللہ اور وقاب اللہ کی اور فناف ذات این یاہو کی تمام منازل کو اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرما دیں میرے بھائیو وہی اسم اللہ ذات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے دوست اپنے پیارے مرید مولا علی شیر خدا ابو طالب کے بیٹے کو عطا فرمایا وہی مقام مرتبہ جو اسم اللہ ذات کا وہ مولا علی کو عطا فرمایا مولا علی وہ شخصیت ہے جو فناف رسول کے مرتبے پر ہیں اللہ اکبر مولا علی وہ شخصیت ہے جنہیں دیکھ کر صحابہ کہا کرتے تھے اللہ اکبر صحابہ کہا کرتے تھے کہ بالکل رسول اللہ کا زمانہ یاد آ گیا ایک روایت میں مجود ہے کتابوں میں لکھا کہ جب مولا علی شیر خدا اکبر جماعت کروانے کے لئے تشریف لائے اس دن مولا علی نے جماعت کروائی ایک نبینہ صحابی تھا وہ بھی پیچھے نماز پڑھ رہا تھا نماز سلام پھرنے کے بعد لوگوں سے پوچھنے لگا لوگوں کہ آج محمد نے نماز پڑھائی ہے لوگوں نے کہا نہیں اب مولا علی نے نماز پڑھائی ہے وہ نبینہ صحابی پہچان گیا کہ یہ علیف ہنا پھر رسول کے مرتبے پر ہیں وہ نبینہ صحابی کہتا ہے اے آج تو ایسے لگا جیسے رسول اللہ نے نماز پڑھائی ہو میرے بھائیوں علی وہ شخصیت ہیں جو رسول اللہ کی ذات میں فنا ہو کر اسم اللہ ذات میں فنا اور بقا حاصل کی ہیں میرے بھائیوں حضرت علی شیر خدا علیہ السلام وہ ہستی مبارک ہیں جن کے بارے میں یہ کہنا بجا ہے جن کی ہر ہر عدا سنت مصطفیہ مولا علی جیسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام جب آپ کا دور خلافت آیا یہ یاد رکھیں کہ جو بھی خلیفہ بنتا تھا جیسے حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے جب وہ ممر رسول پر بیٹھنے کے لیے گئے تو اس مقام کو چھوڑ دیا جہاں پر رسول بیٹھا کرتے تھے نیچے والی سیڑھی پر بیٹھیں پھر حضرت عمر خلیفہ بنے تو جہاں پر حضرت ابو بکر بیٹھتے تھے اس سے نیچے بیٹھیں پھر حضرت عثمان خلیفہ بنے پھر جہاں پر حضرت عثمان خلیفہ بنے جہاں پر حضرت عمر بیٹھتے تھے اس کے نیچے بیٹھیں اور جب مولا علی شہر خدا خلیفہ بنے لوگوں نے دیکھا اور لوگ یہ سوچ رہے تھے شاید آج مولا علی نیچے بیٹھیں گے کیونکہ تینوں خلیفہ تو مولا علی کی جگہ نہیں بچی اب یعنی تینوں خلیفہ اس ممبروں کی سیڑھوں پر بیٹھا کرتے تھے اللہ اکبر لوگوں نے دیکھا صحابہ نے دیکھا کیا دیکھتے ہیں مولا علی نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر جہاں پر محمد عربی بیٹھا کرتے تھے علی والی اللہ وہاں پر جا کر تشریف فرما ہوئے امار بن جاسر کی چیخ نکلی رو کر کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم آج رسول کے ممبر کا وارث آ گیا آج رسول کا حقیقی جانشین رسول کے ممبر پر جلوا فیروز ہوا اور بالکل زمانے رسول یاد آ گیا میرے بھائیو علی تو وہ ہستی ہے جو فنافر رسول ہو گئی اور اس صحابہ کو لگا کہ یہ بالکل ہو بہو یہ شکل رسول ہے ہو بہو یہ فنافر رسول ہے اور بقاب اللہ کے مقام پر فائز ہے میرے بھائیو علی وہ ہستی ہے جس کو سب سے پہلے میرے آقا نے سینے سے لگا کر علی کو انام دینات العلم وعالی جن بابوہا کا مقام عطا فرمایا یعنی کہ میں علم کی کائنات ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں یعنی علی کو یہ مرتبہ دے دیا دنیا کا کوئی علم علی سے ہٹ کر نہیں ہے جب تک علی کی درسگاہ میں نہیں جاؤ گے دنیا ایک کائنات کا کوئی علم آپ کی سمجھ میں نہیں آسکتا ہے اس لیے تو علی کو کہا جاتا تھا منبائل علم والحلم والحکم یعنی علی علم کا حلم کا اور حکمت کا سمندر ہیں علی پوری کائنات کے علم کا وارث ہے اور کائنات میں جتنے علوم آج ہیں یہ سب مولا علی کے سینے سے نکلے ہوئے ہیں اللہ اکبر اور یہ سارا مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو عطا فرمایا علی پہلے اس میں اللہ ذات کے وارث بنے ہیں میرے بھائیوں اور اس کے بعد جنابِ سجدہ طیبہ طاہرہ بنتِ رسول اللہ زوجہِ علی جنو علی اللہ امہِ حسنینِ کریمین و غازیِ عباس علمدار حضرتِ سجدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ رسول اللہ کی لختِ جگر میرے رسول کی بیٹی اور میرے بھائیوں وہ لختِ جگر جس کو سلطانِ العرہین عارفوں کا بادشاہ حضرتِ سلطانِ باہو رحمت اللہ نے فرماتے لوگو اللہ نے جب مقامِ آہد سے احمدی کا نکاب اوڑا اور اللہ کو نکابِ میمِ احمدی اوڑنے کے بعد اللہ نے اپنے نور پر جنبش کھائی اور جو سب سے پہلے اللہ کے نور کی شوا نکلی اس شوا کا نام فاطمہ زہرہ ہے اس نور سے تخلیق ہونی والی ہستی اول سلطان الفقارہ حضرتِ سجدہ فاطمہ زہرہ ہے ارے میرے بھائیوں فاطمہ تو نبوت کے جسم کا ٹکڑا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے میرے دل کا ٹکڑا ہے اور ام المومنین حضرتِ عاشا صدی کا سلام اللہ فرماتی ہیں میں نے رسول کی بیٹی فاطمہ زہرہ سے زیادہ میں نے محمد کے مشابہ کسی کو نہ دیکھا ارے فاطمہ کا اٹھنا بھی رسول جیسا تھا فاطمہ کا بیٹھنا بھی رسول جیسا تھا حضرتِ عاشا کہتی ہے میں نے فاطمہ سے زیادہ کسی کو رسول کے مشابہ نہ دیکھا یعنی فاطمہ زہرہ اس قدر رسول اللہ کی ذات میں بنا ہو چکی تھی کہ سجد عاشا پگار اٹھیں کہ فاطمہ کو دیکھتی ہوں محمد یاد آ جاتے ہیں ہر ادا محمد جیسی تھی فاطمہ زہرہ کی اوہ میرے بھائیو فاطمہ زہرہ وہ ہستے ہیں جو اسم اللہ ذات کی وارث ہے جو جنت کی وارث ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا آل فاطمہ سید النساء حلل جنہ اے لوگو فاطمہ جنتی جنتی عورتوں کی سردار ہے سردار ہے اگر جنت میں مریم جائے گی اگر جنت میں حاجرہ جائے گی اگر جنت میں ہوا جائے گی آسیہ جائے گی اگر جنت میں رابعہ بسری جائے گی اگر جنت میں کائنات میں جتنے پیغمبر ہیں ان کی بیویاں بیٹیاں جائیں گی یا اولیاء اللہ کی جو بیویاں بیٹیاں ہیں جو بقت کی ولیاں گزری ہیں اگر وہ جنت میں جائیں گی تو فاطمہ انہوں سب کی سردار ہوں گی مرشد ہوں گی امام ہوں گی یہ فاطمہ زہرہ کا مقام ہے میرے بھائیو ارے یہ تو وہ گھر ہے جو اسم اللہ ذات کا وارث ہے ارے جن کے بولنے میں اسم ذات ارے جن کے دیکھنے میں اسم ذات ارے جن کو ہماری طرح مشکت نہیں کرنی پڑتی تھی ارے ہماری طرح مراقبے نہیں کرنے پڑتے تھے ارے وہ یہ وہ گھرانہ ہے جنہیں ہماری طرح میندیں کر کے اللہ کو آسل نہیں کرنا پڑا ارے یہ تو وہ گھرانہ ہے جس پر اللہ خود عاشق ہو گیا تھا اللہ جس گھرانے کی خود تعریفیں کرتا تھا ارے یہ تو وہ گھرانہ پنچتن پاک کا ہے آج ہم نماز پڑھیں گے تو بخشے جائیں گے آج ہم قرآن پڑھیں گے تو بخشے جائیں گے آج ہم حج کریں گے تو بخشے جائیں گے اور جو صوفیہ لوگ ہیں ہم اسمِ ذات کریں گے تو ہمارا مردے دل زندہ ہوں گے ہم مشکِ وجودیہ کریں گے تو پاک ہوں گے ارے پہنجی تنباغ میں صد کے جاؤں ان کی شان پر ارے یہ وہ گھر ہے ارے یہ بخشے بخشائے بلکہ ان کے بارے میں یہ کہنا بجا ہے ارے یہ تو سرداران جنت ہیں ارے یہ جنت میں جانے کی تو تمنہ ہم جیسے گنے گار لوگوں کو ہے ارے یہ تو جنت کے مالک ہیں ارے یہ تو جنت کے ٹکٹ بانٹنے والے لوگ ہیں ارے یہ تو جنت میں لجانے والے بادشاہ ہیں ارے یہ تو سرزمین جنت الفردوس کے مالک و مختار لوگ ہیں ارے جنت اللہ نے ان کے نام کر دی ہے حوزے کو سر پنجتن پاک کے نام کر دیا ہے اللہ نے فردوس پنجتن پاک کے نام کر دی ہے اوہ میرے بھائیو یہ وہ گھر آنا ہیں جنہیں مشکے کرنے کی ضرورت نہیں جنہیں اس میں اللہ ذات کے مراقبوں کی ضرورت نہیں ارے جن کو منتے کرنے کی ضرورت نہیں ارے اللہ تو خود ان گھر کے گھر پر مہربان ہے اللہ نے ان کے گھر کی باتوں کو قرآن بنا دیا ہے اللہ نے ان کی عداؤں کو نماز بنا دیا ہے اللہ نے ان کی آبسی گفتگووں کو حدیث بنا دیا ہے ارے اللہ نے ان کو کائنات کی حجت بنا دیا آیت بنا دیا ہے آج پوری کائنات کی یہ دلیل اور حجت ہے ارے پنجدن پاک کے بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا پنجدن پاک کی محبت کے بغیر کوئی مومن مومن نہیں بن سکتا کوئی ولی ولی نہیں بن سکتا کوئی حجی حجی نہیں بن سکتا کوئی نمازی نمازی نہیں بن سکتا ارے جب تک میرے نبی نے فرما دیا ارے اس کے دل میں میری اہلِ بیعت کے لیے محبت نہ ہو تو جنابِ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ وہ ہستی ہیں کہ جو اسمِ اللہ ذات کی مالک ہے میرے نبی نے فرمایا لوگو میری فاطمہ کو خوش رکھنا میری فاطمہ کو غضبناک نہ کرنا جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے میں محمد کو غضبناک کر دیا اور جس نے مجھے غضبناک کر دیا اس نے اللہ کو غضبناک کر دیا تو میرے بھائیو یہ تو وہ گھرانہ ہے جس کی رضا میں خدا کی رضا اور جن کی نرازگی میں خدا کی نرازگی ہے اور اس ہستی برحاق جانی پنجتن پا اس میں پہلا شہزادہ امام حسنِ مجتبہ جسے خود میرا نبی سید کہے یہ میرا بیٹا دنیا کا بھی سردار ہے یہ میرا بیٹا جنت کا بھی سردار ہے الحسن والحسین سید الشباب الاحل الجنہ یہ جنتین و جوانوں کے سردار ہیں یہ جنت کے پھول ہیں یہ محمد کے پھول ہیں حسنِ مجتبہ علیہ السلام کو اس میں اللہ ذات کا نور عطا فرمایا اور ان کا سینہ اس میں اللہ ذات سے منور میرے نبی نے کیا اور وہ اس میں اللہ ذات کے مالک بنے اور امامِ حسین ابنِ علی شہیدِ کربلا ارے وہ حسین کیا کہوں حسین ابنِ علی جس کے بارے میں میرا پیغمبر فرمائے حسین منی و انا من الحسین اے لوگو حسین مجھ سے ہے مجھ سے ہے حسین مجھ سے ہے اور میں محمد حسین سے ہوں میں محمد حسین سے ہوں ارے جس سے رسول کہے میں اس سے ہوں ارے حسین کی کیا شان و رضمت ہوگی ارے جس کے لئے رسول فرمائے لوگو سنو میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے حسین سے محبت کی اس نے محمد سے محبت کی اور جس نے محمد سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی اور اللہ ان کو یقینا جنت میں داخل کرے گا اب کوئی بندہ یہ بات کہ یار یہ اللہ سے محبت نہیں کرتے یہ تو علی علی کرتے ہیں